بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومنہ سرور ویڈیوٹیوب چینل لیپیز آرٹ تو مائی ڈیئر فرینڈز آج میں کرنے والی ہوں کیلیگرافی حالانکہ میں زدہ زدہ کیلیگرافی نہیں کرتی لیکن رائے تو کی جا سکتی ہے نا تو یہاں میں لے رہی ہوں اہار اور انکس انکس آپ کو کسی بھی سٹیشنری شاپ سے مل جاتی ہے اور یہ اہار جو ہے میں نے خود بنایا ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں اہار آپ کو بنانا بھی سکھا دوں گے اس کے علاوہ یہ ہیں میرے پاس ڈیفرنٹ سائزز کے کلم کلم بھی آپ کو جو ہے نا وہ سٹیشنری شاپ سے آر رام سے مل جائیں گے اگر نہیں ملتے تو آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو کے اچھے رسپونڈ اور آپ لوگوں کے انٹرسٹ پہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا سکتی ہوں جس میں میں آپ کو اہار بنانا سکھاؤں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو کلم بنانا بھی سکھا سکتے ہوں تو چلیے بنا کسی تاخیر کے چیزوں کے انٹرڈکشن کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کیلیگرافی کیلیگرافی کے معاملے میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی پریکٹس جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں اتنی زیادہ کام ہے اس ویڈیو کے شوٹ کرنے کے لیے بھی میں نے بہت ساری پریکٹس کی تھی جو کہ ویڈیو کے انوے میں دکھا سکتی ہوں لفظ کے اختتام پر میں کلر کو تھوڑا سا چینج کر رہی ہوں اور فورس ورڈ میں سب سے اینڈ میں لکھ رہی ہوں کیونکہ اس میں بڑی کلم یوز ہونی تھی تو میں نے سوچا کہ جو ایک ہی درانکہ ہے وہ میں سب سے زیادہ والا پہلے لکھنوں اور یہ اینڈ میں لکھو کیلیگرافی میں کیا ہے کہ غلطی کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے باقی پینٹنگز میں آپ غلطی کر کے پینٹنگ کا حصہ ہی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن کیلیگرافی میں آپ کی پرفیکشنز جہاں پہ تھوڑی سی لوس کی وہاں پہ آپ پکڑے جاتے ہیں اگر آپ کلم کی ٹپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے کیلیگرافی میں ہم کلم کو ہینڈل کرتے ہیں کلم کا فلو میں چلنا بہت ضروری ہے اور فلو میں چلانے کے لیے کانفیڈنس بہت ضروری ہے اور کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے جیسا کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں میں خود کو بہت اچھا کیلیگرافر تو نہیں سمجھتی مگر مجھے اس کے بیسک اتنے ضرور پتائیں کہ میں بگنرز کو اس کی بیسک چیزیں بتا سکوں کیلیگرافی میرا مائنر سبجیک تھا جو میں نے ایک سال میں کمپلیٹ کیا اور ختم بھی کر دیا اس کے بعد زیادہ تو کیلیگرافی میں نے کی نہیں لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے لینڈز کے بہت زیادہ کیا یہ ایک انٹیک سا لک دے رہا ہے جیسے کہ بہت پرانا ہو اور میں دکھانا بھی ایسا ہی کچھ چاہ رہی تھی اہار پہ ڈل کلر یوز کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں کچھ انٹیک بنا سکوں جی تو یہ دیکھیں میں نے پریکٹس کی تھی جس کا کچھ حصہ میں دکھا رہی یہ رہی فائنل لک اگر آپ بگنر ہیں تو امید کرتی ہوں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سکھا ہوگا اسی کے ساتھ مومنہ سرور کو دیجئے اجازت ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کوئی سوال ہے تو کومنٹ کریں شیئر کرنا آپ کی مرضی اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تھانکیو سو مچ کیپ وچنگ کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ موسیقی